خبر پی ٹی ایم کے ریگارڈنگ بھی ہے حالانکہ اس کا بزنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن انڈاریکٹلی بزنس سے ہی لینا دینا ہے خبر یہ ہے کہ انہوں نے کچھ لے آف کیا ہے قریب دو سو تین سو لوگوں کے آس پاس کا اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیئنس آٹومیشن کی وجہ سے ہم کوئی لے آف کرنا پڑ رہا ہے یہ چیز تو بہت کلیر ہے اگر یہ فن ٹیک کمپنیاں کر رہی ہیں تو پھر آئی ٹی کمپنیز کیوں نہیں کریں گی بھوشی میں یا پھر اور کمپنیز کیوں نہیں کریں گی بھوشی میں تو یہ اس خبر سے یہ لیسن تو بہت کلیر ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیئنس بہت سارے لوگوں کو ریپلیس کرنے چاہ رہا ہے جو لوگ کابل ہوں گے صرف وہی سسٹم میں رہیں گے نہیں تو کافیت تک ریپلیسمنٹ ہوگا دوسری پوائنٹ انہوں نے ایک بات اور کہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہ اس سے قریب دس سے پندرہ پرسنٹ اپنی ایمپلائی کاؤسٹ کو کم کر دیں گے میں کوئی اس پر ڈاؤٹ ہے کہ آپ دس سے پندرہ پرسنٹ ایمپلائی کاؤسٹ کو کیسے کم کر دوں گے اگر آپ تھوڑے سے لوگوں کو نکال رہے ہو اچھا زیادہ بھی لوگوں کو نکال ہوگی تو پھر دس سے پندرہ پرسنٹ لوگوں کو نکال رہو ہوگی تو آپ 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 کیسے آرٹیفیچل انٹیلیجنس کو بھی مینٹین رکھو گے میرے کو تھوڑا اس پہ نا ڈاؤٹ سا ہو رہا ہے چلی کوئی بات نہیں پھر بھی یہ خبر ویسے تو پرائیس پہ کچھ زیادہ اثر نہیں ڈالے گی لیکن پھر بھی اس کا سیٹ اپ چیک کروا لیتے ہیں ایک بار کرن آپ ہی چیک کر کے بتائیں اس میں کیا کریں ساڑھے چھے سو کا ریٹ ہے قریب قریب پی ٹی ایم کا میرے صاحب سے خبر کا نا ہی پوزیٹیو نا ہی نیگٹیو کچھ خاص اثر نہیں آئے گا ہاں سو پی ٹی ایم کی ادھر ہم بات کریں ریسنٹلی جو ایک نیگٹیو 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 نیوز آئی تھی وہاں سے جو ایک پول آیا تک کہیں نہ کہیں سٹاک اس میں سنبھلنے کی کوشش کر رہا ہے سکس انٹر کے آس پاس اس کا پریویس ریزیسٹنس تھا اس کو کراس کرنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ اوپر 950 تک کی ایک ریلی دیجی تو جب تک 600 کا لیول بریک نہیں ہوتا ہے میرے صاحب سے ابھی ایک اکمیشن زون کے اندر ہے ایک 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 سٹریم اور سوڈ ڈائیٹری سے سٹاک نکلنے کی کوشش کر رہا ہے سورال چارٹ پیٹن کی حساب سے دیکھیں تو ایک رینج کے اندر جب تک 600 کا لیول نہیں تھوڑے گا تب تک یہاں سے کوئی فریش کریکشنس ایکسپیکٹیڈ نہیں ہے اور اوپر میں جس طرح کی چارٹ ہے جب تک یہ 700 کے اوپر نہیں جائے گا تب تک اس میں اور بھی اوپر کے لیول آنے کے چانسز کم ہے تو دھوڑا ٹائم دینا پڑے گا سٹاک کو 600 کے 700 کے بیچ میں کنسلریٹ ہوگا ہاں لیکن رسک روڑ ریشو پہ حساب سے کوئی گرابٹ آتی ہے تو لینا چاہیے 600 کے سٹکس ٹاپ لوس کے ساتھ ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہ اس کو آپ آئرنی بولی ہے کیا کچھ بھی بول دیجئے دیکھیں بیلنس شیٹ پہ کوئی اثر آئے گا نا ترنت تو مارکٹ پہ رییکشن آئے گا بہت تیز یہ وہی پیٹی ایم ہے جس نے کہا تھا کہ ہم اپنے ایک لاکھ کے جو ٹکٹ سائز والے لوگ نے اس پہ ہم زیادہ فوکس نہیں کریں گے بیس پرسنٹ ٹوٹیا تھا لیکن جب دو سو ڈھائی سو لوگوں کو نکال لے کے بات آ رہی ہے تب اس شیئر اتنا نہیں ٹوٹے گا آپ کیسے بھی سمجھ لیجئے تھوڑا کرول ہوتا ہے کورپٹ کلچر تو میں ایک سیری سیری بات بول رہا ہوں سب کے سامنے تو اس لئے پیٹی ایم کے شیئر پہ کوئی اثر نہیں آنا چاہیے آج وہ نہیں آئے گا لگ بھی نیراکی آئے گا اور ویسے بھی کرن آپ کو الڈی بائنگ اور ڈیپس بتا چکے ہم نے بغیادہ سٹیمپ بھی لگا دے مائنگ اور ڈیپس اگر آپ ہی جائے گلتی سے تو فیلال اس رینج میں کچھ زیادہ